اگمہ یوٹیوب چینلز ایلیو انفرمیشن دوستو اے ایس ایف یعنی ایئرپورٹس اکوٹی فورس میں نئی جابز انونس ہو چکی ہیں کون کون سی جابز ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے ویڈیو کی نیچے سبسکرائب کے بٹن ہوگا اس کو دباہ رہنے تکے میں دی جابز کے مطلق انفرمیشن آپ تک پہنچی رہے گوگل میں آ جانا ہے آپ نے یہاں پہ آ کے آپ نے لکھ دینا ہے جوائن ای ایس ایف میں آپ کو سیدھا جو ہے وہ ان کی افیشل ویب سیٹ پہ لے کے جارہا ہوں اچھا جوائن ای ای ایس ایف لکھ کے آپ نے جناب اس کو سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے سیٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے پہلے والے آپشن پہ ہم نے کر دیا ہے کلک تو یہ ان کی افیشل ویب سیٹ سکرین پہ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو افیشل ویس ایڈ پہ لے کر آیا ہوں تاکہ ادھر ادھر گھومنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ آپ کا ٹائمز آیا ہوں اچھا جناب دو آپشن ہیں پہلا ایڈ کا ہے دوسرے ہے جی اپلائی آن لائن کا پہلے ہم ایڈ دیکھتے ہیں پھر اپلائی پہ چلیں گے ایڈ کو آپ نے تسلی سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کو میں ڈاؤن لوڈ بھی کر لیتا ہوں تاکہ یہ محفوظ بھی رہے ٹھیک ہے تو جناب یہ ہمارے پاس ایڈ کھل چکی ہے اس میں سب سے پہلے جو اسامی ہے وہ ہے جناب ایمٹی ڈریور کی ہے اسلام آباد میں دو بھی کنسیز ہیں ٹوٹل یہ پانچ ہیں اسلام آباد میں دو ہیں پشاور میں ایک ہے کریچی میں ایک ہے گوادر میں ایک ہے پر ایمری پاس اس کے لیے تلیم چاہیے اٹھارہ سے پہنتیس سال تک یہ عمر تک چل سکتے ہیں اس کے بعد آٹو الیکٹریشن کے دو ہیں جی گوادر میں ہیں یہ دو اس کو نیچے الیکٹریشن اور یہ نیچے باقی ساری ہیں اس میں نائب قاسد بھی ہے ٹھیک ہے جناب اوٹری بھی ہے ویٹر وغیرہ اچھا جناب اوٹری کی گیرہ بھی کنسیز ہیں یہ ساری تفصیلیں نہ لیں دی ہوئے ہیں اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے کہ کون سی پوسٹ کہاں پہ ہے اور کہاں پہ آپ نے ابلائی کرنا ہے ٹھیک ہے جناب اچھا ذرخاص سے جمع کرانے کا طریقہ کار اب آپ کو بتا رہا ہوں گوھر سے سنیے گا خوائش من جو اہل امیدوار ہیں وہ افیشل ویب سیٹ جو ہے ان کی جو ہے نیس ایف ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے وہاں پر آ کر آپ نے آن لائن ایرشٹریشن کروانے ہیں ٹھیک ہے ناب جس پہ ہم موجود ہیں اچھا نا اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے جی پندرہ دن کے اندر اندر یعنی پندرہ دن انہیس اگست ان کے آخری ڈیٹ ہے اس کے اندر اندر آپ نے اپلائی کر لینی اس کے بعد نہیں کر سکتے اس کے بعد ہی نیچے انہوں نے ٹیسٹ کے جو ہیں سنٹر وہ بتائے ہوئے ہیں جناب کراچی اسلام آبالو اور ملتان فیصلہ باد وغیرہ یہاں پہ آپ نے اس میں جب آپ جائیں گے اپلائی میں وہاں پہ آپشن ہوگا جو آپ کے نزدیک ترین ہو اس پہ آپ نے سیلیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد نیچے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو بھی ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے ان کے جو سلپ ہوگی افیشل ویب سیٹ پہ ہوگی کہیں اور سے آپ نہیں لینے ہوگی نہ کسی ڈاک کے ذریعے آنے ہوگی یہ ہے اس کی کوئی تفصیل جو میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپلائی آن لائن پہ ہم چلتے ہیں اپلائی آن لائن پہ اس آپشن پہ ہم جائے کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ جناب دو آپشن ہمارے پاس آئے ہیں ایک ای میل کا ہے ایک پاسورڈ کا ہے اس میں ہم نے ای میل لکھنی ہوتی ہے نیچے ہم نے پاسورڈ لکھنے ہوتا ہے لیکن پاسورڈ ہمارے پاس ہے نہیں کیونکہ اکاؤنٹ ہمارا بنا ہوا نہیں ہے اس کے لئے ہمیں پہلے اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے اکاؤنٹ ہوگا تو ہم فارم پہ جا سکیں گے ورنہ نہیں جا سکیں گے لوگن ہم ڈریکٹ نہیں کر سکتے اس کے لئے یہ نیچے سائن اپ کا آپشن ہے اس پہ ہم جاتے ہیں اس پہ ہم جا کے کر دیتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا فارم آگیا ہے اس کو ہم نے فیل کرنا ہے اچھا جنا پہرے سی این ایسی لکھنا ہے یہ دو ڈیش لکھنے ڈیش نہیں ڈالنے اس کے بعد ایک سپائری ڈیوٹ لکھنی ہے اس کے بعد ای میل لکھنی ہے اچھا ای میل آپ نے وہ لکھنی ہے جو آپ کے باس چل رہی ہو یہ ہی ای میل آپ نے وہاں بھی لکھنی ہے یہاں پہلے ہم پہلے والے اکونڈ میں تھے دوبارہ بھی وہاں جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ ای میل آپ نے دے دی کہ آپ نے پاسورڈ دینا ہے اب دیکھیں پاسورڈ میں انہوں نے یہ ہے آپ کو ایکزیمپل دی ہوئی ہے کہ بڑے حروف بھی لکھنے چھوٹے بھی لکھنے گنتی والے حرف بھی لکھنے اس طریقے سے پاسورڈ بنانا ہے جو تقریباً آٹھ نو حرف کا ہونا چاہیے چھوٹا پاسورڈ نہیں بنے گا پاسورڈ اس کے بعد اس کو آپ نے کنفرم کرنا ہے کنفرم کر لیں گے تو پھر سائن اپ پہ آپ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے جناب یہ ہمارا اکونڈ بن چکا ہے یہ جیزے کرنے کے بعد اکونڈ بن گیا اس کے بعد ہم واپس سائن ان کے اپشن پہ آ جائیں گے یہ سائن ان کے اپشن نیچے موجود ہے جب سائن ان کے اپشن پہ آئیں گے تو پھر یہی کھل جائے گا جو شروع میں آیا تھا تو یہاں پہ ہم ای میل دیں گے جو ہم نے پیچھے دی ہے پھر وہی پاسورڈ دیں گے جو ہم نے پیچھے اپنا بنایا ہے اس کے بعد ہم لوگ ان کریں گے تو سامنے ہمارے پاس فارم کھل جائے گا یہ اس کا طریقہ کار ہے فارم کو ہم نے فیل کرنا ہے جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں اس پر مکمل ویڈیوز اپلائی کرنے کا طریقہ کار مکمل بتا دوں گا کیونکہ ویڈیو پہلے کافی لنگی ہو چکی ہے تو اگر کسی بھائی کو کوئی پرابلم ہو تو وہ ضرور کوئی سکتا ہے اللہ مجھے اجازت دے دیں اللہ حافظ